تمہاری مسجد میں اگر بلڈوزر چلا دے تمہارے مسجدوں میں تالے لگا دے یا تمہاری شریعت کے خلاف کوئی قانون بنایا جائے اور سمبیدھان ایک اور پر پر تو آپ ان سے راز کرنا آپ ان کی حمایت اور طرف داری کبھی بھی مت کرنا اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست نہیں ہو سکتا یا یہودی دوست نہیں بن سکتے یونی فارم سویل کوٹ لانے والے اس دیش کے سمبیدھان کو بدلنے والے تمہارے دوست نہیں ہو سکتے مسجدوں میں بلڈوزر چلانے والے تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اس دیش کی اکھنڈتہ کو اس دیش کی یونیٹی کو اس دیش کی ہندو مسلمانوں کی یکتہ کو توڑنے والے یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے وَمَالَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِنَا أُولِيَا تمہارا دوست تمہارا وفادار تمہارا ساتھی اگر کوئی ہو سکتا ہے تو اللہ ہو سکتا ہے وَزَالِمْ کی کبھی بھی یہ کہ ظالم کے ساتھ ہاتھ ملانا گویا کہ آپ خود ظالم بن کر بیٹھ گئے نارے ایک تکبیر اللہ ہو اکبر نارے ایک تکبیر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لال بجکر لوگ ہمارے اسلام کو اب تو شریعت کو بدلنے کے لئے وہ یہ قانون لارہے ہیں یکسان سیویل کورٹ یونیفارم سیویل کورٹ جو کہ کسی بھی اعتبار سے impossible ہے لو کمیشن کے چیئرمین نے کہا صاف لفظوں میں یونیفارم سیویل کورٹ impossible on the earth on the ground زمین کے اوپر اس کو نافذ کرنا بہت بہت مشکل ہے کیونکہ ہندو پوجا کرتے اوم نموہ بھگوٹے واسودے وائی ہنمان چالیسہ پڑھتے جائے ہنمان گیانم گنساگر جائے کپیستے ہلوکو جاگر رام دود اطولیت بلداما انجن پتر پون ستنامہ یہ پڑھتے ہیں کنچنورن وراج سبیشا کانن کنڈل کنچت کے شا مہابی ربی کرم بجرنگی کمتی نوار سمتی کیسنگی جب ان کو کوئی خطرہ ہوتا ہے تو وہ لوگ اس ہنمان چالیسہ کو پڑھتے ہیں ہندو بھائیوں میں یہ کنسپٹ بیٹھا ہوا ہے وہ لوگ پڑھتے ہیں اگر مسلمانوں کو کوئی خطرہ ہو تو کیا پڑھتا ہے مسلمان کوئی بیماری ہو تو کیا پڑھتا ہے مسلمان سورے فاتحہ بھی پڑھتے ہیں کسی کو جنات اور دھوت لگ جائے کیا پڑھتے ہیں تو پوچھئے یونیفارم سویل کوٹ بنانے والے سے کہ سر اگر کوئی آتما آپ کو چپک جائے تو آپ ہنمان چالیسہ پڑھئے گا کیا سورے فاتحہ پڑھئے گا تو یہ تو پڑھنے سکیں گے تو لال بجر کر کہیں گے ہم تو ہنمان چالیسہ پڑھیں گے اور مولانا عبداللہ ہوگا وہ تو کہے گا ہم تو سورے فاتحہ پڑھیں گے تو یونیفارم سویل کوٹ پر عمل کام ہو یونیفارم سویل کوٹ اس کا مطلب ایک قانون ایک سنبیدھان اس کا مطلب ایک مذہب پھر پوسیبل ہے بلکل پوسیبل نہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک قانون بن جائے گا ایک شریعت بن جائے گی ایک نظام بن جائے گا تو جھگڑا ختم تو ہندو بھائیوں سے پوچھئے مسلمان ایک خدا کو مانتے ہیں اسی لئے آپ سے کہیں گے کہ بھئی ایک خدا کو ماننا زیادہ آسان ایک خدا کو مانیں گے کنفیوزن نہیں ہوگی کس کو مانا عبادت کس کی کرنے ایک اللہ کی بس ایک اللہ کا نام لے لیا کام کمپلیٹ ہو گیا لیکن آپ کے یہاں کنسپٹ ہے تیتیس قرار خداوں کی عبادت کرنا وہ تو لکھنا پڑے گا ڈائیڈی رکھنی پڑے گی کہ آج کس کی بقتی کی ہم نے آج کون سا منطر پڑا ہم نے آج کس عیشور کا ہم نے پڑا ہم نے گائیتری منطر کس کے لئے پڑھا تھا بھگوٹی ماں کے لئے کیا پڑھا تھا ہنمان جی کو خوش کرنے کے لئے کیا پڑھا تھا رام چندر جی کو پرمار ان کی عبادت کے لئے کون سے دن ہم نے عبادت کیے تھے کنفیوزن ہو جائے گی اسی لئے کس پر عمل کروائیں گے ہندو بھائی کہے گا کہ ہم گائیتری منطر پڑھیں گے مسلمان کہے گا سور فاتحہ پڑھیں گے مسلمان کہے گا کہ ہم مسجد میں سجدہ کریں گے ہندو بھائی کہے گا کہ نہیں جناب اور جناب یہ کلیسہ والے چرچ والے کہیں گے کہ ہم تو اپنے چرچوں میں اور کلیسہوں میں جا کر گھنڈی بجا کر اپنے جیزس کی پریہ نہ کریں گے اور الگ الگ طریقے پارسی لوگ اور گوٹم بھت ستھارت کے ماننے والے بھتست جو ہیں بڑی تعداد میں سری لنکا اور میانمار برما میں پائے جاتے ہیں وہ کہیں گے تو ہم تو گوٹم بھت ستھارت کو ماننے گے یہ جین سوامی جین کو مہاویر جین سوامی کے ماننے والے جتنے بھی جین جین لوگ ہیں وہ کہیں گے ہم تو مہاویر جین سوامی کو اپنا پرماتمہ مانیں گے آپ یہ کون سب سے کیسے بدل سکتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے پہترین کوئی نظام ہیں سب سے پہترین کوئی شریعت ہے تو وہ شریعت اسلام ہے وہ شریعت قرآن ہے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان بھی کیا یا اہل الكتاب اے کفار و مشرقین اے مشرقین یا اہل الكتاب اے بائبل کے ماننے والو اے رگویت کے ماننے والو اے اتھروفیت کو ماننے والو اے گیتہ کو پڑھنے والو اے اپنشت کے پڑھنے والو آؤ تم میرے قرآن کے طرف آؤ تم ایک ایسے کلمے کی طرف جس کا ورنن تمہاری کتاب میں بھی موجود ہے جو برابر ہے قل یا اہل الكتاب تعالو الہ کلیمت سبائم بیننا و بینکم آؤ جو تمہارے اور ہمارے پیچ میں برابر ہے یعنی اللہ کا تذکرہ قرآن میں ہے تو وید اللہ کا تذکرہ قرآن میں ہے تو پرمادما کا تذکرہ آپ کے ویدوں کے اندر موجود ہے ہم اگر ایک خدا کے لئے اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ کے ہیان ایک عشور کے لئے آپ کا منطر پڑھا جاتا ہے ایک امہ برمہ دتیو ناستے نہنا ناستے کنچن ایک کو دے وہاں سر و بھوتے شو گوڑا اوم شنو ورنا شنو مترا شنو بھوت وریم شنو برمہ پرسپتی نمو برمہ نمستے بائو تمیو پردکشم برمہ شن اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی پڑھا جاتا ہے جو پیغام قرآن کا وہی پیغام رگوید کا تو اس لئے قرآن کا فرمان ہے ایک ایسی کتاب کے طرف آؤ ایک ایسی شریعت کے طرف آؤ جو ہمارے لئے بھی آسان ہو تمہارے لئے بھی آسان اس لئے میں یونی فارم سیویل کورٹ کے پلیٹ فارم سے ایک بات اس کے مادیم سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کے تیتیس کھڑو اور تیوتا ہیں آپ کے تین سو پیسٹ دن میں تین سو ستر تیوار ہیں کنفیوزن کے لوگ شکار ہو جاتے ہیں سب سے بہتر نظام اور شریعت کوئی ہے تو وہ اسلام ہے ایک اللہ کی عبادت ہوتی ہے آخری نبی محمد کو مانا جاتا ہے آپ عمل کرو گے تو انشاءاللہ آپ بھی جنت جاؤ گے اور دنیا کے اندر بھی عزت کی زندگی آپ کو ملے گی اللہ کے طرف سے رحم و کرم کا فیصلہ آپ کے حق میں کیا جائے گا میرے بھائیو اتنا آسان نہیں بہت لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس مذہب کو اس شریعت کو مٹا دیں بھارت کے اندر ساڑھے تین سو لاؤز ہیں کسی بھی لوگ کو اور کسی بھی قانون کسی کو بدلنے کے لئے اتنی کوشش محنت نہیں ہے جتنا اسلام کو ختم کرنے ڈرانے مسلمانوں کو دھمکانے زلیل کرنے قرآن کے احکامات کو بدلنے کی جتنی بھی کوشش ہے وہ کسی اور مذہبی شریعت کو بدلنے کی کوشش نہیں ہو رہی یہ جو آ رہا ہے نا یونیفارم سیویل کو یہ خصوصا آپ کے اسلامی شریعت کو تارگیٹ ہے دوسرے اور کسی مذاہب کو نہیں صرف آپ کی مذاہب تو آپ بتا دیں نا دیکھئے حق بات کہنا یہ مومن کی شان ہے حق بات کہنا یہ مومن کی پہچان ہے اگر آپ در کر رہیں گے اگر آپ بجدل بن کر رہے گے یہاں پھلاں کی سرکار ہیں یہاں تو لال بجکر ہیں یہاں تو جناب داری والے ہیں یہاں تو جناب چادر والے ہیں تو کب تک ظالم کی حمایت نہیں کر سکتے اللہ نے قرآن میں بیان کیا وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسْكُمُ النَّار ظالم کو دوست مت بناو ظالم کے ظلم کو دیکھ کر خاموش مت رہو اگر میں بولتا ہوں تو یہ مجھے گروہ اس بات پر ہے کہ میرے اندر کی طاقت بولتی ہے میرے اندر ایمان کا کوئی حصہ باقی ہے میرا ضمیر زندہ ہے جو میں بولتا ہوں دو ٹوک لفظوں میں ہماری باتیں ہمارے لوگوں کو بری لگتی ہے کیا ضرورت ہے بولنے کی حق بات بولنا پڑے گا نبی بولے تھے نبی پاک علیہ السلام کے پاس جب وہی آئی تھی آپ علیہ السلام نے باتیں چھپائی نہیں تھی آپ علیہ السلام نے کہا اللہ کو اللہ کو تبارک و تعالی نے پیغام دیا کہ اے محمد یا ایوہ المتصر اٹھو گھروں کے اندر مت بیٹھو خمپانزر کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ لوگوں کو جلہ ایک ایک اللہ کی عبادت کرو اور سنو یہ کفار یہ مشرقین تم کو ڈرائیں گے تمہیں تھمکھائیں گے گاؤں سے نکان لے کی بھی بات کہیں گے فزدہ بمات عمر و آرزان المشرقین حکامات سنا دینا اس لیے کہ آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا جا رہا ہے و آرزان المشرقین تمہاری مسجد میں اگر بلڈوزر چلا دے تمہارے مسجدوں میں تالے لگا دے یا تمہاری شریعت کے خلاف کوئی قانون بنایا جائے آج سنبی دھانک پور پر پر تو آپ ان سے اراز کرنا آپ ان کی حمایت اور طرف داری کبھی بھی مت کرنا وَلَا تَرْقَنُوا إِلَى الَّذِينَ زَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ اگر سالم کی حمایت کروگے تو قیامت کے دن آپ جہنم کی آگ کو پاؤگے جہنم کی آگ میں جلوگے فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا تَرْقَنُوا إِلَى الَّذِينَ زَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ اَوْلِيَا اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست نہیں ہو سکتا یہ یہودی دوست نہیں بن سکتے یونی فارم سویل کوٹ لانے والے اس دیش کے سمبی دھان کو بدلنے والے تمہارے دوست نہیں ہو سکتے مسجدوں میں بلڈوزر چلانے والے تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اس دیش کی اکھندتہ کو اس دیش کی یونیٹی کو اس دیش کی ہندو مسلمانوں کی یقتہ کو توڑنے والے یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ اَوْلِيَا تمہارا دوست تمہارا وفادار تمہارا ساتھی اگر کوئی ہو سکتا ہے تو اللہ ہو سکتا ہے اور سنو دنیا والوں سے یہ کہہ دینا کہ سبغت اللہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگ چکے ہیں اور اللہ کے رنگ میں رنگ چکے ہیں اور اللہ کے رنگ سے بہتر اللہ کی عبادت سے بہتر کوئی اور دوسری رنگ دوسرا رنگ نہیں ہو سکتا اور اللہ سے پر کر کر ہمارا کوئی بہتر دوست نہیں ہو سکتا وَظَالِمْ کی کبھی بھی طرف داری مت کرنا اس لیے کہ سالم کے ساتھ ہاتھ ملانا گویا کہ آپ خود ظالم بن کر بیٹھ گئے ناریک تقبیر اللہ ہو اکبر ناریک تقبیر اللہ ہو اکبر ناریک تقبیر اللہ ہو اکبر